جارجر بینچ نے امران خان کی خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سبات کی ہے پی ٹی اے وکلہ بار بابا روان اور فیصل جوہدری کی طرح سے صدر سپریم قربار احسن پون پیش ہوئے اور کہا کہ بابا روان اور فیصل جوہدری نے جواب جمع کرا دیا چیف جیسٹس نے کہا دونوں وکلہ کی جواب بظاہر مناسب ہیں جن کا جائزہ بعد ملیں گے پہلے حکومتی وکیل کا موقع سن لیتے ہیں ایڈیشنل ٹارنی جنرل آمی رحمان نے بتایا کہ امران خان نے کسی کی بھی یقین دہانی اور عدالتی حکم سے بھی لالمی کا اظہار کیا حالانکہ امران خان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئے تھی کہ پچیس میں کو پہلا عدالتی حکم دن گیارہ بجے دیا گیا دوسرا شام چھائے بجے چیف جیسٹس نے کہا کہ دونوں اقامات کے درمیان کے وقت ہدایت لینے کیلئے ہے لیکن عدالت کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ادھائیات کس سے لینی ہے اگر کسی سے بات نہیں ہوئی تھی تو عدالت کو کیوں نہ بتایا گیا اس بات کی وضاحت تو دینی ہی پڑے گی عدالت نے باب روان اور فیصل چونجی پر اعتماد کیا تھا دونوں وکلا نے کبھی نہیں کہا انہیں ادھائیات نہیں ملی امران خان کو عدالتی حکم کا کیسے علم ہوا یقین دہانی پیچھائے کے عالق عادت کی جانب سے کرائی گئی تھی جبکہ پیچھائے کے عالق عادت کا آغاز امران خان سے ہوتا ہے چیف جسس نے کہا جو کچھ پچیس مئی کے دن ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے عاظم سواتی کا بیان ہمارے دل کو لگا انہوں نے کہا ان کی عزت نفس مجروح ہوئی امران خان کے مطابق انہیں کسی یقین دہانی کا علم نہیں تھا عدالت اس کیس میں بڑے تحمل سے کام لے رہی ہے امران خان کو نوٹس ہونا چاہیے پھر بھی انہیں وضاحت کا موقع دے رہے ہیں تفصیلی جواب امران خان کے دستخط کے ساتھ ہونا چاہیے سپریم کورڈ نے امران خان سے ہفتے تک جواب تلیم